مارگرٹ تھریشر بریڈش پرائم مینسٹر جب وہ پرائم مینسٹر بنی اور جب وہ اس پوزیشن میں پاہر میں آئی شی ٹک دو وائس لیسن بریدنگ لیسن اس نے لیے یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے اس کمیونکیشن سکل کیونکہ اب اس کو ذا رہا بات کرنی تھی لوگوں سے خطاب کرنا تھا تو شی گوٹ دیٹ بریدنگ وائس لیسن اچھا میں خود بھی پبلک سپیکر اور ذا رہا ٹیچنگ یہ ساری چیزیں گئی تو میں پتہ ہے کہ یہ بریدنگ اور یہ وائس اور یہ کمیونکیشن اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے یعنی اگر آپ کو ایک کوئی لانگ ٹرم کف ہو جائے نا آپ خاصی میں ہو اس طرح اور آپ کی آواز جیسے ابھی میں بات کروں میں ایک فلو میں بات کروں اگر میری آواز تھوڑ تھوڑ دیر میں ٹوٹنا شروع ہو just because of my breathing یا میری انرجی کی وجہ سے یا میں اس کو ڈیالوگ کو منٹین نہ کر پاؤں یہ سارا کیریزمہ ختم ہو جائے گا اچھا میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں امریکن پریزیڈنٹ فارم امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن جب وہ اپنی پولٹیکل کیمپین پہ جاتا تھا تو جب ونی یوزتو کلیم اور سٹیٹمنٹس اور اپنی دیتا تھا اور ساری چیزیں بتاتا تھا کہ میں فیچر میں کیا کروں گا ونیل بھی دی پریزیڈنٹ تو لوگ اس کو اتنا ٹرسٹوردی نہیں سمجھتے ہیں اس کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوتا تھا لوگ اتنا اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے تو اس کے جو ایڈوائزرز تھے اس نے اس کو ایڈوائز کی کہ مسٹر کلنٹن when you speak in front of the people just assume that you have a ball in front of your chest یہ اس ٹمک لیول پہ اس لیول پہ تبھی اس کو نون وربل کمیونکیشن اور اس میں جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کلنٹن باکس یعنی یہ اتنی فیمس بات ہو گئی کہ جب بھی بات کریں تو ادھر ہاتھ رکھ کے بات کریں assume کریں like you have a box or you have a ball in front of you تو اس طرح تو یعنی یہ پولیٹکس میں یہ کمیونکیشن سکل خر پولیٹکس میں کیا میں بھی بات کرتا ہوں اسی طرح عمران خان great communicator میں نے یہ ویڈیو ایک دفعہ اور بھی بنائی تھی کمیونکیشن پر when عمران خان he became the prime minister میں نے تب بھی بتایا تھا کہ اس کی کمیونکیشن کتنی سٹرونگ ہے جب اس نے لیکچر دیا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں میں نے بھی آپ سے گا تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک ٹیچر بات کو سمجھا رہا ہے explain کر رہا ہے great communication اسی طرح آپ دیکھیں اسلامباد نے بھی last جو speech دی علی محمد خان نے کیا تھا وہ great communication یعنی ان سب چیزوں کے پیچھے دیکھیں الفاظ تو آپ کو بہت سارے same ہی ملیں گے بہت سارے لوگ ایک جیسی بات کرتے ہیں normally when you talk about politics they claim same things اور especially اگر ایک same politician ہو اپنی party کی بات کر رہا ہوں تو آپ تو دیکھیں گے اپنے پورے tenure میں قریب قریب same ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھ لیں آپ نواز شریف کو عمران خان کو دیکھ لیں بہت سارے ہیں content more or less same ہی ہوتا ہے ان کا اپنا صحیح نا پرانی speech بھی اپنی اٹھا کے دیں گے بولیں گے same thing same لیکن جو communication اتنی interesting ہوتی ہے جو body language جو tone آواز کا اتار آواز کا چڑھاؤ dressing ہاتھ کا یوں ہلنا جانا یہ تنہا interesting اور یہ ایک it's an art it's a skill یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم سب بالکل jam ہو جاتے ہیں اور سنتے آپ دیکھیں نا کہ یہی ساری چیزیں یعنی communication اچھا lesson ہمارے لیکن ہے for an individual for a common person for a layman for a student professional سب کے لیے this communication skill is an art یہ ایک skill ہے whether you are a manager you work in an organization you are a politician you are a sports person کوئی ساز بہو کی بات ہے گھر کی بات ہے friends families آپ جہاں دیکھیں if you lack this this skill you stand over آپ اپنی بات یعنی آپ اچھا content بھی آپ کے پاس ہوگا but you can't express آپ کری نہیں پاؤگے اچھا جب میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے یا یہ innate ہوتی ہے اچھا کچھ دیکھیں نے کچھ built-in بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں charisma built-in ہوتا ہے یہ بھی ہے نا اب اگر عمران خان کی بات کر لیں صحیح نا once again it's a neutral video صحیح نا ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں میں politically biased ہو رہا ہوں اب دیکھیں اس کی height بھی اس کا fair complexion بھی پھر ایک communication skill بھی ایک international icon بھی ساری چیزیں تو ایک charisma کھڑا بھی کر دیتی یہ لوگوں میں ہوتا ہے بات کرنے کا لیکن جب میں نے کہا یہ ایک skill ہے یہ ایک art ہے تو اس کا مطلب یہ سیکھا جا سکتا ہے just like swimming just like riding like biking کوئی بھی چیز ہے تو یہ ایک art ہے اس کے لئے یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں اجھے اب politics کی اتنی بات ہو گئی تو تھوڑی سی اور بھی کر دوں دیکھیں عموماً جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں کوئی بھی آپ جتنی حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیں current past اس سے پینے جتنا چاہے تو opposition میں جیسے ہی آتے ہیں بہت سارے claims ہوتے ہیں سو منی claims بڑے دھرنے ساری چیزیں لیکن جیسے ہی once they become the prime minister once they are the same governor ان کا position آتی ہے سب اسلام آباد چلے جائیں گے پھر اوپر level پہ bullshitting ہوگی ساری and they forget the public یہ ہوتا ہے عموماً عموماً یہ ہوتا ہے صحیح نا کہ سب شروع میں باتیں ہوتی ہیں اجھے public کو بھی آپ دیکھیں گے تو public کو بھی opposition کا leader زیادہ پسند ہوتا ہے کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں حکومت میں جیسے ہی آتا ہے نا وہ اس کو برا لگنے لگتا ہے whenever he or she becomes a prime minister آپ بولتے ہو نہیں نہیں کیونکہ opposition وادے کر رہی ہوتی ہے اور public کو ایک hope ایک expectation ہوتی ہے تو public کو اگر آپ دیکھیں گے تو normally inclined ہوتی ہے کس کی طرف وہ opposition leader کی طرف یا opposition collusion جماعتوں کی طرف جاتے ہیں جیسے ہی وہ power میں آتے لوگ کو برے لگتے ہیں یا آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں جتنے آپ چاہے مشرف کو اٹھا کے دیکھ لیں بن ازیر کو اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان کو جیسے power میں آتے لوگ کو یعنی وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن جیسے وہ اس میں آتے اور عموماً یہ میں نے public کی طرف سے بتا دیا اور ان leaders کی طرف سے بتا دیا کہ یہ بھی جیسے opposition میں آتے ہیں یہ اچانک ان کا charisma بڑھ جاتا ہے اور یہ زیادہ پورفول ہو جاتے ہیں زیادہ پاور لے کے آتے ہیں لوگ کا اور بہت زیادہ زہرے claims بھی ہوتے ہیں سب کے لئے once again پھر میں کہہ رہا ہوں it's a neutral video lesson learned is about the communication skill focus on your communication skill if you're not a good communicator and you have to do a job or anything کوئی professional کچھ بھی کرنا life میں جو بھی آپ کرنا whether you're a business person آپ کوئی چیز بیشتے ہو کچھ بھی کرتے ہو if you're not a good communicator focus on the skill learn the skill you have to you have to you have to be in the skill